بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوورز ای ہوپ آپ خیر حیرت سے ہوں گے میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج میں آپ کے ساتھ بیف کے چپلی کباب کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہ بہت سمپل ایزی ریسپی ہے اور یہ بہت اچھے چپلی کباب بنے تھے اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں تاکہ آپ بھی اس کے ساتھ انجوئے کر سکیں اور ساتھ میں میں نے چٹنی بھی بنائی تھی فریر سیالٹ بھی بنایا یہ میں نے بیف کے کیمے سے بنایا ہے اور بہت ہی مزے کے ٹرن آؤٹ کے تھے تو چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم مسالہ بنائیں گے جو کہ بیف میں ڈلے گیا اس کے لیے دو میڈیم سائز کے ہم نے پیاس لے لیا اور ان کو بہت باریک چوپر میں چوپ کر لیا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیاس کے پیس ہو جائیں اب ان کو اچھے سے ہاتھ سے دبا کہ سارے کے سارے پیاس میں سے ہم نے پانی نچوڑ لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پانی نکل رہا ہے ساتھ میں چھے لیسن کے جوے لے کے اور ایک ادرک کا پیس لے کے ہم نے اچھی سی ادرک لیسن کی پیسٹ بنالی اور دو چھوٹے سائز کے ٹرماتروں کو چھوٹے چھوٹے کاٹ لیا اور ان میں سے بھی ایکسس پانی جو فالتو کا پانی ہے وہ نکال لیا پھر آپ نے چار سے پانچ ہری مرچیں ان کو بھی فائنڈی آپ نے چاپ کر لینا ہے ایک گرائنڈر جس میں مسالہ آپ گرائنڈ کرتے ہیں اس میں آدھا کھانے کا چمچ سفید زیرہ ڈیٹھ کھانے کا چمچ سوکھا دھنیا اور ایک چوتھائی چائے کا چمچ اجوائن اور تین کھانے کے چمچے انار دانا آپ نے ڈال دینا ہے انار دانا اگر آپ کو دانتوں میں پستا ہے تو بے شک آپ یہ نہ ڈالیں اور اس کو گرائنڈ کر لینا ہے آپ نے ذرا موٹے سے پاولر میں یہ اس طرح کا ہو جانا چاہیے مسالہ پھر آپ نے دھنیا بھی تقریباً ڈیٹھ کپ کے برابر فائنڈی جوپ کر لینا ہے آدھا کلو آپ نے کیمہ لے لینا ہے بیف کا اور اس میں اگر بیس فیصد جربی ہو تو وہ تو بہت ہی بہترین ہے اس میں اب آپ نے پیاس ٹماتر ہری مرچیں ہرا دھنیا اور وہ جو گرائنڈ کیا تھا مسالہ ساتھ میں ادھرک لسن کی پیس سب کچھ آپ نے ڈال لینا ہے پھر آپ نے اس میں ایک کھانے کا چمچ کٹیوی لال مرچ ایک چوتہ ہی کھانے کا چمچ بھنا پیسہ زیرہ آدھا کھانے کا چمچ گرہ مسالہ پاودر اور ایک کھانے کا چمچ نمک ڈال دینا ہے اس میں ساتھ میں ایک انڈہ آپ نے ڈال دینا ہے اور چھے ٹیبل سپون آپ نے بھر کے میدے کے اس میں ڈال دینا ہے اور بہت اچھی طرح سے ہاتھ سے مسل لینا ہے اور بہت اچھا ساپنے مکس کر لینا ہے دونوں ہاتھوں کی مدد سے بے شک مکس کریں اور مکس کرنے میں تقریباً آپ آرام سے پانچ سے چھ منٹ لگا دیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیمہ سٹکی ہو جائے گا یعنی ایک دوسرے سے چپکنے لگے گا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ نے بہت اچھی طرح سے اسے مسئلہ ہے اور گوندہ ہے اور اب اس کو آپ کور کر کے آرام سے ریفریجریٹر میں چار گھنٹوں کے لیے رکھنے اب ہم اس چٹنی کی طرف آتے ہیں جو پودینے کی اکھٹی مٹھی چٹنی ہے جو کینچپلی کباب کے ساتھ استعمال ہوگی اس کے لئے آپ نے ہرا دھنیا لے لینا ہے پودینہ اتنا ہی لے لینا ہے جتنا ہرا دھنیا ہے دیکھنے میں اور جتنے یہ دونوں دیکھنے میں ہیں اسی کے برابر ہری مرچے لے لینی ہے اور ساتھ میں ایک چھوٹے سائز کا ٹیماتر لے لینا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹیماتر تھے تو میں نے تین چار لے لیے اور ایک لیمو کا آپ نے رس ڈالنا ہے تو یہ ساری چیزیں ڈائیں گی ساتھ میں میری سپیشل جو املی گھڑ اور شہد کی بنیوی چٹنی ہے وہ بھی ڈلے گی تو ان ساری چیزوں کو آپ نے جو ہینڈ بلینڈر کا جگ ہے اس میں ڈال دینا ہے ساتھ میں لیمو کا رس بھی ڈال دینا ہے بیج بالکل آپ نے نکال دینا ہے اگل غرتی سے ڈلے جائیں اور آپ نے ایک ٹیبل سپون وہی جو چٹنی ہے اور نمک اور لان مرچ ڈال کے اور ساتھ اندر چھے ٹیبل سپون پانی کے ڈال دیں اور آرام سے اس کو بلینڈ کر کے بہترین سی چٹنی تیار کر دیں اب ہم چپلی کباب کی فرائنگ کی طرف آتے ہیں اگر تو آپ کے پاس چربی کے پیس ہیں تو جو لیمپ کی چربی ہوتی ہے وہ ڈال کے آپ کور کر کے تھوڑی در کے ہلکی آگ پر رکھ دیں تاکہ وہ چربی جو ہے گوشت کے اوپر سے ملٹ ہو جائے اور وہ تیل میں مکس ہو جائے اس سے چپلی کباب میں بہت اچھا فلیور آئے گا کیونکہ آئل کے اندر تھوڑی سی چربی کا فلیور چلا جائے گا تو بس اب پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں اور چپلی کباب کا کیمہ بہت اچھی طرح مسالہ اندر جا چکا ہے تو آپ نے ایک پلیٹ کے اوپر فلیٹ کرتے ہوئے ہاتھ سے کباب کی شیپ بنا دینی ہے چربی کو بے شک فرائنگ سے پہلے نکال دیجئے اور بس پھر آپ نے شیلو فرائے کر لینا ہے تقریباً یہ پانچ منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں اور آپ نے تیز آگ پہ یہ پکانے ہیں ایک سائیڈ اس کی اور دوسرا کباب بھی میں آپ کو سامنے ڈالتے ہوئے دکھا دوں گی مگر اگر آپ کے پاس بڑا پین ہو جس میں ایک پک میں چار کباب بھی بن سکتے ہیں تو آپ اکٹھے چار کباب بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ نے تیز آگ پہ پکانا ہے ان کو اور اس کی جو اوپر والی سائیڈ ہے اس پہ گرم تیل ڈالتا رہنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف نیچے والی سائیڈ پک جاتی ہیں مگر اوپر والی سائیڈ بھی ہاف ڈن ہو جاتی ہے اس طرح دوسری سائیڈ کو جب آپ یہ الٹیں گے تو پکانے میں کم ٹائم لگے گا تو بس یہ میڈیم ہائی فلیم میں آپ نے پکانا ہے شروع کا ایک منٹ آپ نے تیز آگ رکھنی ہے پھر اس کے بعد میڈیم جو درمیانی آنچ ہوتی ہے اس کا بھی تیز والی سائیڈ بس آپ نے رکھنی ہے اور اس کو تیار کر لینا ہے پانچ منٹ میں یہ بہترین سے تیار ہو جاتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل نہیں ٹوٹ رہے حالانکہ آپ کے سامنے اس میں اتنے زیادہ میں نے پیاس ٹیماتر ڈالے ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی چیز نہیں پسند جیسے ٹیماتر نہیں پسند تو آپ اس کو امٹ بھی کر سکتے ہیں یا تھوڑی مقدار میں ڈال سکتے ہیں تو یہ لیجئے چپل کباب سارے آپ کے تیار ہو گئے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی نہیں ٹوٹا اور بہترین سے بنے ہیں آپ چاہیں تو یہ چپل کباب آپ خالی بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ ڈائٹ پہ ہو اور آپ میدہ وائٹ کر رہے ہیں تو یہ ہائی پروٹین ڈائٹ ہے آپ آرام سے اس کو اپنی کیٹو ڈائٹ میں شامل کر سکتے ہیں میں نے نان اور گلچے منگوا لیے تھے چپل کباب کے ساتھ کھانے کے لیے تو میں نے چپل کباب کو ان کے اوپر ڈال دیا ہے اور ساتھ میں میں نے چٹنی رکھ دیا ہے اور فریش سالات میں نے تیار کیا گیا وہ رکھ دیا ہے جس پہ میں نے اچھا سا لیمو چھڑکا ہوا تھا تو ہر چیز بہت بہترین اور آئیڈیل میرے سامنے تیار ہے بس فرائے ہوئی بھی ہری مرچوں کا انتظار ہے اور وہ بس اوپر ڈال جائیں گی تو بس پھر وہی ہے کہ اب ہم شروع کر دیں اس کو کھانا تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور یہ ریسپی آپ کو سمپل لگی ہوگی فالو کرنے میں اور آپ گھر میں ضرور یہ ٹرائے کریں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سبسکرائب کریں میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ میرے سبسکرائبر بن جائیں اور میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو بہتر سے بہتر ویڈیوز اور نیو نیو ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کر دی رہوں میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا یہ دیکھئے کباب اندر سے بلکل پکا ہوا ہے اور کچھا بلکل نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کی فرائنگ میں ٹیکنیک کروپر استعمال کی ہے میں نے اپنے چپٹی کباب کو فل ٹائم انجوئے کرنے کے ارادے سے رکھا ہوا تھا اور میں نے نان کے اندر کباب رکھا ساتھ چٹنی سلاد اور تھنڈی تھنڈی کوک میں نے اپنی گلاس میں ڈالتی ہے اور افتاری کے وقت میں نے سوچا میں کھاؤں گی تو میں آپ کے سامنے ابھی آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں یہ بہت بہترین سے بہت نرم سے جیسے آپ کو دکانوں میں ملتے ہیں پتھانوں کی اسی طرح کے چپٹ کباب بنے ہیں اور بہت ہی زیادہ اچھے اور بہت امیزنگ اور بہت جوسی بننے ہیں انار دانے کا ٹیسٹ کباب کے ٹیسٹ کو چارچاند لگا رہا ہے اور جو چٹنی ہے وہ بہت یونیک اور بہت ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزے کی چٹنی ہے کہ بس خالی نان بھی چٹنی کے ساتھ لگا لیں تو آپ آرام سے پورا نان کھا سکتے ہیں تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خوب سارا خیال کریں اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موکے دین اللہ حافظ